بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی جی کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں وی گلے کا بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں اس ڈیزائن کو بنا کے آپ اپنے سادھے سے ڈریس کو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سٹائلش بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بکرم پر وی گلے کی کٹنگ کرنی ہوگی تو سب سے پہلے بکرم کو ہم اس طریقے سے فولڈ کر کے رکھ لیں گے اوپر کی طرف آپ ان سے کم آجن چھوڑتے ہوئے ایک لائن ڈراؤ کریں گے اور اس لائن سے ہی بکرم کی بند سائٹ سے گلے کی چوڑائی کا نشان لگا رہی ہوں ساڑھے تین انج پہ اور گلے کی گہرائی کا نشان لگا رہی ہوں سات انج پہ اب سکیل کی مدد سے ان نشانوں کو اس طریقے سے میں ملا دوں گی اور باہر کی طرف تقریباً ایک یا سوہ ایک انج پر آپ نے نشان لگانا ہے آپ یہ نشان ایک انج پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس نشان کو بھی سکیل کی مدد سے اس طریقے سے ہم ملا دیں گے تو یہاں پہ وی گلے کی جو مارکنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب مارکنگ کے مطابق ہی ہم بکرم کی کٹنگ کر دیں گے اور یہاں پہ وی گلے کی کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ وی گلہ بن گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کمیز کے ساتھ کا ہی کپڑا لینا ہے آئرن کر کے سلوٹے دور کر لیں گے اور بلکل برابر اس بکرم والے گلے کو ہم اس طریقے سے اس کپڑے پر رکھیں گے اور آئرن کر کے اٹیچ کر لیں گے فولڈنگ کا مارجن چھوڑتے ہوئے باقی ایکسٹر فیبرک کی ہم کٹنگ کر دیں گے اوپر سے بھی کپڑے کو بلکل برابر کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کپڑے کو فولڈ کر کے آپ چاہیں تو اس پہ رف سٹیچ بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے آئرن کے ساتھ بھی بٹھا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ فیبرک گلو کے ساتھ کپڑے کو فولڈ کر لیا ہے بلکل درمیان کر کے آئرن کر کے درمیان میں ایک لائن بنائی اور اوپر کپڑے پر ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیا اب ہم نے اس کمیز کے ساتھ اس بھی گلے کو اٹیج کرنا ہے اس سے پہلے ہم میرے پاس یہ لیس ہے تو میں اس لیس کو اٹیج کروں گی آپ چاہیں تو فیبرک لوپس جو بنتے ہیں وہ بنا کے لگا سکتے ہیں آپ کوئی بھی لیس لگا سکتے ہیں ضروری نہیں جو لیس میں لگا رہی ہوں وہی آپ لیس لگائیں گے میرے پاس یہاں پہ یہ موٹیوں والی لیس ہے سلائی مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے اوپر کی طرف سے ایک موٹی نکال لیا اور دھاگے کو میں نے گرا لگا دی تاکہ باقی کے موٹی کھولے نہ اب مشین کے سنگل پوٹ سے ہم اسے لگائیں گے اس طریقے سے تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنے گا آپ لوگ بھی ابھی دیکھئے گا سادہ سا ڈریس آپ کا اس طریقے سے فینسی ہو سکتا ہے ایک سادی سی لیس کے ساتھ یہ دیکھئے اب میں اس طریقے سے سنگل پوٹ کے ساتھ اس لیس کو لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ فیبرک ٹرائنگل بنا کے لگا سکتے ہیں لپس بنا کے لگا سکتے ہیں فیبرک بٹن بنا کے لگا سکتے ہیں جو پوٹلی بٹن بنتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ڈیزائننگ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس نیٹ ڈیزائن کے ساتھ سیم میتھرڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے ایکسٹر لیس کی میں نے کٹنگ کر دی اور موٹی نکلے نا تو دھاگے کو میں نے پہلے گرا لگا لیں اب اس گلے کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے کمیز پر سب سے پہلے ہم کمیز کو اس طریقے سے کھول دیں گے نارمل جب ہم گلہ بناتے ہیں تو کمیز کی سیدھی سائٹ پر اس گلے کو لگاتے ہیں اور کمیز کی اُلٹ سائٹ پر پلٹاتے ہیں لیکن ہمیں اس گلے کو پلٹانا ہے کمیز کی سیدھی سائٹ پر تو ہم کمیز کی اُلٹ سائٹ پر اس گلے کو لگائیں گے اور پہلے میں نے یہاں پہ پنز لگا لیں تاکہ یہ گلہ ہی لینا اب بلکل بکرم کے سائٹ سائٹ پر ہم نے اس طریقے سے سلائی لگانی ہے اب تھوڑا تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے باقی درمیان سے ایکسٹر کپڑے کی ہم کٹنگ کر دیں گے اور پورے کپڑے میں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے اور جہاں پہ یہ وی ہے نا یہاں پہ بھی ہم نے کٹ لگانا ہے کیا رہے کہ سلائی کٹنا ہو اب اس گلے کو ہم پلٹا لیں گے کمیز کی سیدھی سائٹ پر بلکل برابر کر لیں گے اور اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں بلکل سائٹ پر سلائی لگانی ہے اگر آپ نے پہلے رف سٹچ لگایا ہے گلے کو فولڈ کرتے وقت تو آپ نے رف سٹچ کو کھول دینا ہے بعد میں اور یہ دیکھیں اب اس طریقے سے سنگل فٹ سے ہی میں یہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں تاکہ یہ گلہ کمیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اتنا خوبصورت یہ نیک ڈیزائن بن کے تیار ہوگا اب یہ آپ لوگ دیکھئے گا آپ لوگ بھی صرف ضرور ٹرائی کیجئے گا کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں